وَالسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ سَيْدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ عَلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعْهُمْ بِإِحْسَانِ لَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَرَيْبَ فِيهِ هُدًا لِّلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ کل سبق آئے تھا متقین کے بارے میں کہ تقویٰ کس سے کہتے ہیں اور متقی کس سے کہتے ہیں متقی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والے کو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو متقی کہتے ہیں اور یہ ڈر کی کیفیت ایک جیسی نہیں کسی کے دل میں در کی ایک کیفیت ہے کسی کے دل میں در کی دوسری کیفیت ہے کسی کے دل میں در کی تیسری کیفیت ہے اس میں تفاوت ہوتا ہے تو جتنا اللہ کا خوف دل میں ہوگا اتنا تقوی زندگی میں ہوگا تو تقوی کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے ڈرنا پریز کرنا بچنا یہ ساری چیزوں کا محفوم تو ایک ہی ہے خدایسینی خوف و مجوب کانچیز کیا کرن ترائیت سن تو یہ ہے تقوی تقوی کے بہت سارے درجات ہیں جو حلال ہے تو اس کے مقابلے میں حرام جس کا عوام بھی حرام سمجھتی ہے وہ تو چھوڑنا ہی ہے لیکن جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے عرف عام میں وہ حضرات ان چیزوں میں بھی احتیاط برتتے ہیں جن میں ان کو ذرا سا شک شبہ ہو جائے یعنی حرام نہیں ہے لیکن ذرا شبہ ہو گیا ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں کل وہ روایت آپ کے سامنے آئی تھی کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اس کے درمیان میں مشتبہات ہے بہت اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں انہیں معمولی سمجھتے ہیں اب جب تک اس کے بارے میں کچھ واقعات سامنے نہ آئیں تب تک ہم اس بات کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے مثلا حرام کھانا تو حرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حرام کھائے گا ایک لقمہ چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی ساتھ جہن دوان کا حصہ نے کہا ہے عبادت کوئی عبادت نہیں چاہے وہ حج کرنے کے لئے جائے چاہے وہ نماز پڑھ لے چاہے وہ کوئی بھی عمل کر لے تلاوت کر لے کوئی تواف کر لے قبول ہی نہیں ہوگا کیوں ایک حرام کا لقمہ خالی ہے تو یہ تو حیثری حرام لیکن بعض چیزیں حیثری ہوتی ہیں جو بظاہر حرام نہیں ہیں لیکن اس میں شبہ پڑ گیا کیا تو اکابر اس سے بھی بچتے تھے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف حرام کھانے سے صرف کھانا مراد نہیں ہے حرام استعمال کرنا بھی مراد ہے ایک شک سفر میں گیا اور دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر لے یا اللہ میری دعا قبول کر لے سفر میں دعا قبول ہوتی ہے یہ حدیث میں ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن آپ نے فرما ایک شک سفر میں ہے تھکا ماندہ پراغندہ بھال سفر میں ہے گرد گبار سے اٹا ہوا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے یا رب یا رب یا رب پکار رہا ہے آپ نے فرمایا مَأْكُلُهُ حَرَامٌ مَأْكُلُهُ حَرَامٌ مَلْبَسُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُ حَرَامٌ فَانَّا استجاب یہ شکل تو بہت مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے لیکن اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ بھی حرام کے ہیں فَانَّا استجاب دعا جو اس امت کے سردار ہیں اس میں کوئی شک شباہ نہیں ہے اس میں دو رائیں بھی نہیں ایک رائے کیا انبیاء علم السلام کے بعد پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے انبیاء علم السلام کے بعد جس شخص کا پہلا درجہ ہے پہلا وہ ہے حضرت عبا بقرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک اپنے گلام نے ان کی دعوت کی ایک مرتبہ کچھ کھلایا دعوت کا مطلب کچھ کھلایا فوراں گلام کو یاد آیا کہ حضرت یہ جو میں نے اس وقت آپ کو یہ چیز کھلائی آپ کو معلوم ہے یہ میں نے کہاں سے کھلائی تو حضرت نے بھروا مجھے تو معلوم نہیں بھئے آپ نے تو کھلایا کہا کہ میں پہلے لوگوں کے ہاتھ دیکھا کرتا تھا لکیریں یتنا ازوانا نصیب بوشن تلاز میدیاتس ناظرہ تو اس پر مجھے لوگ کچھ دیتے تھے تو یہ پینسے وہی بچے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام تو حرام تھا اس نے کہ حدیث پاک میں ہے یہ کام کرنا کیا ہے حرام ہے جو آدمی کسی کے پاس جائے گا اپنا ہاتھ دکھائے گا کہ میری نصیب اور قسمت دیکھ لیجئے اب اس نے لکیرے وکیرے دیکھ داکھ کے کچھ دردر کی باتیں بتا دی تو فرمایا کہ اس آدمی کی جو ایک مسلمان گیا وہاں ہاتھ دکھانے کے لئے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی کیوں گئے آپ اس کے پاس ہاتھ دکھانے کے لئے کیونکہ آپ تو ایمان والے ہیں آپ کو معلوم ہے اس کے ہاتھ دیکھنے سے تمہارا کون سا مسئلہ ہوگا چلو ٹھیک ہے اس نے آپ کو بتا دیا کہ جناب فلاں بیماری لگنے والی ہے تو پھر یہ بچائے گا آپ کو کیا ہاتھ دکھانا ٹھیک ہے تیمون دونوں سے چاہ سے گچی گی میں تسے تیلی بچے جیز ایسے واقعات بہت آگئے ایک مسلمان لڑکا جاتا تھا سکھ کے پاس تم دونوں سے ایک دو چاکسی ایکشیڈنٹ باس آپ بیچارہ پریشان ہے نہ گاڑی میں چڑھتا ہے نہ اسکوٹروں چڑھتا ہے آخر میں پھر وہی ہوا میں نے اس سے کہا میں کہا ٹھیک تیلی بانیوں نے ایکشیڈنٹ کیا تیلی بچا ہوں کیا بچا ہوں تیلی یہ پتہ کچھ اندازہ و اندازہ لگاتے ہیں کچھ چیزیں اس میں صحیح نکلتی ہیں کچھ اکثر چیزیں اس میں جھوٹ ہی ہوتی ہیں وہ حدیث پاک میں ہے کہ جنات ان کے تابع ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اطلاع ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بات اگر سچ ہوتی ہے تو ننانوے جھوٹ ملاتے ہیں اس میں کتنے برحال یہ ہے کہ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے اس طرح سے یہ بن یہ سنتے ہی حضرت نے وہ سارا خانہ جو وہ کھا لیا تھا وہ سارا واپس کر لیا یعنی انگل دتن کاشی رپورٹ انجن درخت کیا کرن ساری واپس فرمایا کہ یہ تو میرے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح سے جو حضرت ابابق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مقرر کیا گیا اس سے پہلے تو آپ کاروبار کرتے تھے اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہے دین کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کاروبار بھی دیکھتے تھے آپ امیر المومنین بن گئے پھر وہی کاروبار کرنا شروع کر دیا کپڑے کا کام اور کس کس کا کام تو لوگ نے کہا حضرت خویتی اچھو وفاد آم تو اچھو ان کی اس قائم و کام رسول پاک سے سمسن خلیو پر شو خلیو پر رسول اللہ حضرت تو ادھا نہیں ہو تا شریف حضرت فرما مگر مشنہ یا پیر کین اللہ یال تو بس حضرت یہ تھا تو اجتی اس لئے ان کو لایا انہیں صاحب حضرت آپ کا وقت تو زیادہ کمتی ہے یہ تو امت کو ضرورت ہے آپ کی ہم آپ کی ضرورتوں کو پورا کر لیں گے کہا بیت المال سے اتنا سا وظیفہ آپ کے نام جاری کر دیا جائے گا آپ نے فرمایا ٹیک ہے تھوڑا سا چلتا رہا وہی روٹی جیسے پہلے کھاتے تھے اسی انداز کی معمولی درجے کی غزہ کچھ وقت ہو گیا کئی مہینے ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ نے کچھ پکایا حلوہ وغیرہ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آ گیا تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک پینسہ بچاتی تھی جو آپ کو بیت المال سے ملتا ہے ایک ایک پینسہ بچا کے چند پینسے جمع ہو گئے تو پھر میں نے اس کا جو ہے وہ آپ کے لئے پکایا حضرت نے فرمایا اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اتنی مقدار یہ ایک ایک پینسے کی مقدار میری ضرورت سے زیادہ میرے گھر میں آتی ہے تو حضرت نے فوراں لکھ لیا کہ اتنے پینسے میرے وزیفے میں سے کار دے جائیں اور کم کر دے جائیں حالانکہ ظاہر سی بات اس کو حرام کون کہہ سکتا ہے پینسے تو ہمارے ہمیں بچتے ہیں کوئی آدمی تنکہ لے لے گا تو کچھ پینسے بچ بھی جائیں گے اور رکھنا بھی چاہیے بچہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے وقت کام آتا ہے فضل گھرچی نہیں کرنی چاہیے لیکن حضرت کا یہ معاملہ تھا اس لئے اس کو وکر لیا حضرت مری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ دودھ لائے گیا دودھ پینے کے بعد حضرت نے فرمائے تو انہوں نے کہا حضرت ترشاہ معلوم ہے یہ دودھ کیتے ہو حضرت نے فرمایا کیسا بتاؤ تو کہا گیا کہ یہاں کے لوگ جاتے ہیں اونٹوں کو پانی پلانے کے لئے اونٹ روزانہ پانی نہیں پیتا ہے اونٹ کو لے جاتے ہیں پانی پلانے کے لئے تو کئی دن کا پانی پی کے رکھتا ہے اسی لئے آٹھ زیلہ جا کو کہتے ہیں یوم تروی ہاں کیا تم دو کیا اس کرن اربیق لوگ تمہیں چانہ آوان تریش اونٹس مگر اونٹس کے تریش چانہ آوان تمہیں تمہیں بھول کرن اگر چورن دونس تریش چانہ آوان تمہیں سوائی بھول کرن چورن دونس بھول تریش ٹنکی مز بریت ہی نا تھا موش کچھ 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 اللی اٹر چھ میں اندر بارن تو یوم تروی ہاں کیونکہ اس دن تو اس کو مرتے تھا اس لئے کئی دنوں تک وہ اسی میں گزارہ چلاتا رہتا تھا بہرحال مجھے تو سارا بتانا نہیں ہے تو وہ لوگ جب جاتے تھے اونٹوں کو پانی پلانے کے لئے تو جس دن وہ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے تو اس میں جو اونٹنیاں ہوتی تھی دودھ والی اس سے جو دودھ لیتے تھے وہ اس دن صدقہ کرتے تھے کیا کرتے تھے بھائی یہ تو غریبوں کے لئے ہے خود اونٹ والے شکرانے کے طور پر پانی مل گیا آج ہمارے پانی پلے ہمارے اونٹوں نے اور بیڑ بکریوں نے تو دودھ نکال کے اس کو خیرات کرتے تھے تو یہ دودھ حضرت کے پاس کسی نے لایا حضرت نے فرمایا اچھا یہ تو صدقہ کا دودھ تھا فرقہ کہا بے صدقہ تو خانہ میرے لئے جائز نہیں تو حضرت نے یوں انگل لگا کے اور اس کو سب واپس کر دیا آپ کہیں گے جناب پھر تو ہم کو ہر چیز میں تحقیق کرنی چاہیے کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز لائے تو فوراں تحقیق کر لیں گے یہ کہاں سے لائے کہاں سے لائے اس کی ہم کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا بلکہ ایمان والا ہم کو کوئی چیز کھلاتا ہے خیرہ ایمان والوں کے ساتھ تو گمان اچھا رکھنا چاہیے ناب چیز لوگوں نے پوجستے ہیں یہ چھرکٹ کا جن اچھے بسم اللہ 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 اگور پورتہ ساکنے غلط چیز میرے پاس نہ آئے اب ہر ایک کے بارے ہم تحقیق کریں گے آپ نے یہ چیز کہاں سے لائی پھر وہ چیز کہاں سے آئی تو ظاہر چیز بات ہے تقوی قتالو کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تقوی جو ہم اس درجے کا تقوی عوام پر لاغو کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتی تو اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا اتنا خوف تھا وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا بھوڑیا کا واقعہ جس کے بچے رو رہے تھے تو خوفی کی وجہ سے تو یہ کیا وہاں سے تشریف لائے اور بیت المال میں گئے بیت المال میں سے انہوں نے پوری ایک بھوری بھر لی آٹا اور گھی اور کیا کیا پھر اٹھا لیا تو غلام ساتھ تھا حضرت اسلام نام تھا انہوں نے کہا حضرت بطل یہ تو حضرت نے عجیب جواب دیا فرمایا محسر کے میدان میں آپ میرا بوجھ اٹھائیں گے بہادر بھی تھے حضرت تو لے گئے ایک اندے پر وہاں پہنچا دیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھ لی ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حالانکہ اس کا مطلب تو دوسرا ہے لیکن حضرت نے فرما یہ میری ذمہ داری ہے میں خود یہ بوجھ اٹھا لوں گا یہ تو بہر اسی وجہ سے ہے ایسے ہی روتے تھے حضرت مری فاروق و دل دن بہت روتے تھے کبھی دیکھتا ہے کہ کسی پل میں سراخ ہو گیا ہے تو ہاں افسوس کی بات میں کیا کر لوں اگر کنسی صاحب جی زانگ گئے آتم زگت میں زانگ پھٹ وہ کیا جواب دیم اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو یہ ہے وہ اللہ کا خوف و ڈر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین تھے مختلف چیزیں آتی تھی تقسیم کرنے کے لیے حضرت تقسیم کرتے رہتے تھے تقسیم کر لیے تو کبھی کبھی خجبو بھی آتی تھی حضرت یہ خجبو ہے آپ اس کو تقسیم کر لیں اہل عرب خجبو بہت استعمال کرتے تھے تو خجبو میں جو ہے وہ برتن سے دوسرے برتن میں ڈال دیا خجبو چاسن لیکوڈ شکلی مازتی اور خجبو تو ویسے پورڈر شکل میں بھی آج بھی ہیں ٹکیاں بھی ہیں خجبو کی تو وہ خجبو جو تھی انہوں نے انڈیل دی تھی دوسری چیز میں اب اس کے بعد ان کا نام تھا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کی ایک اہلیہ محترمہ ہیں تو اب وہ پیالہ اتفاقا حضرت کی غر میں رہا تھا باقی تو تقسیم کر لیں اس میں کچھ بھی نہیں تو اہلیہ محترمہ تشریف لائی تو خجبو بہت آ رہی تھی حضرت نے فرما کہ یہ خجبو بہت اندہ کہاں سے کہ حضرت وہ جو پیالہ رکھا ہوا تھا اس کو میں نے ساف کر کے بدن پر لگایا یعنی کپڑوں پر لگایا حضرت نے فرما افسوس کی بات آپ نے آپ کو بھی برباد کر لیا مجھے بھی تباہ کر لیا کہ یہ تو بھائی تنمال کا تھا انہیں کہا تھا اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں وہ تو سب تقسیم ہو چکا تھا وہ تو خالی بردن تھا لیکن بردن میں تو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے آپ کھانا کھا لیں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے آپ نے فرمایا چلو کچھ بھی نہ مگر لیکن تو یہ تو میرے لئے کیا اہل آیال کے لئے جائز نہیں تھا اس کے بعد حضرت نے کیا کیا اس کے بدلے میں بہت سارا خوشبو جو ہے وہ بہت ساری خوشبو کیا کر لی صدقہ کر لی تقسیم کر لی کہ اہلیہ محترم نے اس بردن کو استعمال کیا تھا تو اس طرح کے یہ واقعات آتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجو کہ اس ایک کمیز بس اسی میں پیون لگے ہوئی تھی امیر المومنین تھے ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں بیت المال تو برا ہوا ہے آپ کیوں نہیں اپنے لئے جوڑا بناتے ہیں حضرت نے عجیب جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ بیت المال ہے نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے نہ میرا ہے نہ میرے کہا کہ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے بیت المال تو ہے برا ہوا لیکن میرا اس میں کیا دخل ہے میری ملکیت نہیں ہے اتنا احتیاطی حضرات فرماتے تھے حضرت امام عاظم ابو حنیف و رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام تھے امام عاظم ان کو لقب دیا ہے امت نے سراج الامہ ان کو کہتے ہیں امت کا آفتاب وہ کاروار بھی کرتے تھے کپڑے کے ایک تھان میں ہلکا سا وہ تو لگا ہوا تھا سراکھ ہو گیا تھا اتنا سا ذرا سا یتکوشی رپیٹیزنا معاملی ٹوخیو لاغن تو اس اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو جب تم اس تھان کو بیچو گے تو خریدار کو دکھانا کہ اس میں یہ خرابی ہے اس کی وجہ سے اس کی کچھ پینسے کم کر دینا جس پر وہ راضی ہو جائے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے سارے بیچ دیا جتنا بھی کپڑا واپس آیا تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کیا 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 حضرت یہ یہ کیا وہ جو تھان تھا وہ دکھایا تھا آپ نے گاہک کو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو دیان بھی نہ اور وہ زیادہ کوئی نقصان تو معاملی تھا حضرت نے فرمایا افسوس کی بات یہ تو ساری کمائی مشکوک ہو گئی ساری کمائی یہ تو دوخہ ہو گیا تو ایک تو نفع ہے نفع نہیں جتنے وہ ہزار روپے کا وہ جو بال تھا وہ سارے کا سارا صدقہ کر لیا اور معافی مانگنے لگئے یہ ہے اللہ مجھے معاف کر دینا انہوں نے غلطی کی میں نے بتایا تھا ان کو اب چونکہ وہ گاہک معلوم نہیں تھا وہ تھا کون ورنہ حضرت وہاں بھی چلے جاتے یہ ہے تاقوہ اور پریزگاری کہ خوف کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پکڑ نہ فرمائے ایسے ہی حضرت جوانی کے عالم میں تھے تو ایک یہودی کے پاس گئے یہودی کے پاس ان کے کچھ پینسے تھے قرضہ تو اندر اس کے شاگرد کو بھیج گیا اندر تو یہودی سے اسے کہا کہ حضرت بہت اشریف رکھتے ہیں کچھ لیندین آپ کا ان کے ساتھ تھا گرمی کا زمانہ زبردست تو حضرت تو وہیں کھڑے رہے دھوپ میں اس کے بعد اس کے ساتھ بات ہوئی اس نے کیا کہا ہوگا کل دیں گے یا کب دیں گے یا کیا ہو تو شاگرد نے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں سائے میں بیٹھ لیجئے سائے کس کا تھا یہودی کے مکان کا سائے حضرت چیلز بھی ہو یوکن شہجارز بھی ہو یوکن تکیا چھو تاپس بھی تو حضرت نے اسے کچھ نہیں کہا آپ دھوپ میں بیٹھے جب واپس نکلے تو حضرت نے فرمایا فرمایا سنو آپ نے اصول نہیں پڑھا کہ مقروض سے اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی چیز وصول کر لی جائے تو وہ حصہ سود بنتا ہے حالانکہ وہ تو اصول یہ ہے کہ ہزار روپے کسی کو دیا ہے آپ نے اس سے گیرہ سو روپے لے لیا یہ تو سود ہے آپ نے کسی کو پانچ سو روپے دیا دیا ہے اس سے واپس میں اس سے کہا چھ سو روپے دیا دی یہ تو واقعی ہے یہ زیادتی ہے لیکن یہ کہاں کہ زیادتی ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نفع فرمایا کیونکہ تاقوی کا بیٹھوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے گھر کا سایہ بھی اٹھا لیا اور پینسے بھی چونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ وغیرہ نہیں ہے صرف یہی کاروباری تعلق ہے رشتہ وغیرہ ہوتا کوئی مسلمان ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہاں آدمی اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت بھی نہیں تو حضرت نے فرمایا میرے لئے جائز نہیں اس سے ایک اصول نکالا ہے فقہ نے یہ انسان کونسی وگرائی گا تم چانو چاہی کب چاہ چانون اب مسئلہ ہے کہ یہ چاہی کا کب اس کے لئے حلال ہے آرام ہے جائز ہے نا جائز ہے تو ایک تو پینسے اصول بھی کر لیے ربیس پانچ سال بھی چانون چاہی تھی تو اصول کے اعتبار سے اگر اس کے ساتھ صرف کاروباری تعلقات ہیں تو تب تو یہ علاوہ ہو گیا ہے اس کو صاف کہنا چاہیے کہ میں تو اس طرح سے آیا ہوں میں نہیں ہوں لیکن اگر اس کے ساتھ اور تعلقات ہیں رشتہ ہے پہلے سے دوستانہ ہے تب تو دوستانہ ہے اور رشتے کی بنیاد پر وہ پہلے بھی آتا تھا پھر بھی آئے گا تب تو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر صرف اتنے ہی تعلقات ہیں اور وہ چاہی پلا رہا ہے تاکہ یکوس میں تائم وگرائے کرن یکوس میں رہتا ہے سنڈا سپائے کرن تو ظاہر سی بات ہے یہ مانا رہا ہے یہ تو زیادتی ہے اپنے لئے اس سے کسی طرح سے کسی کا قرض ہے کسی کے اوپر ہے اب وہ اس قرضے کے دباؤ میں آ کر کہتا ہے ونیسی قائمی صبح اس سے کچھ کام لیتا ہے بغیر ماؤزے کے تو یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا تو حضرت نے برمایا میں ایسا نہیں کروں گا ایسے کہ حضرت کے گاؤں جہاں حضرت رہتے تھے بچتی میں وہاں ایک ہمسائے کی بکری چوری ہو گئی ہے نیا سویر دیا اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ظاہرشی بات ہے وہ تو جو لے جائے گا تو کسی کسائی کو دے گا اس کو کرتے ہیں زبا تو حضرت نے معلوم کر لیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی رہتی ہے حضرت کیا عمر رہتی ہے چھ سال سات سال سے زیادہ اس کی عمر ہوتی نہیں اکثر تو کٹتی رہتی ہے ان کو زبا کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی کو زبا بھی نہ کیا جائے تو سات سال تک تو اس کے بعد تو بہرحالی جانور مر جاتے ہیں تو حضرت کی کتاب لکھا ہے سوانی حیات میں حضرت نے اس دن سے سات برس تک سات برس تک بکری کا گوش کھانا چھوڑ دیا دوسرے چیز ان کا گوش کھاتے دیں فرمایا بکری کا گوش شاید آج وہ بکری زبا کر لی ہوگی اس نے تو ظاہرشی بات ہے اتنے متقی جو ہوں پریزگار تو ان کا خوف خدا کیسا ہوگا اس طرح سے یہ بہت سارے واقعات ہیں ہمارے آقابر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ تو مشہور ہے کہ وہ حضرت عمری فاروق کے ضروریت سے ہیں اس لئے ان کو عمری ثانی کہتے ہیں حضرت عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کرتے تھے گشت کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کان لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے اگر کان کان دی حدیث پاک موشتر کی موڈانا گرم گرم کانی زائلنس لیکن وہیں لکھا ہے کہ اگر باپ اپنے بچوں کو کان لگا لے گا تو اس کے لئے جائز ہے ستائی صدی کان ہمچہ آئے تھے پڑن کی نمچہ موبائلہ سیت جنہیں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کان لگائے اور دیکھے چپکے سے ایسے استاد کان لگائے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اپنا جگڑا کر رہے ہیں ایسے شیخ اس کے تربیت میں مریدین ہیں تو ان کی نگرانی وہ چپکے چپکے بھی کر سکتا ہے اس کے لئے یہ چیزیں جائز جائز ہیں ناجائز نہیں ہیں لیکن اور عوام کے لئے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کہ کان دیکھے کان کیا ضرورت ہے یہی تو حضرت ایسے امیر المومنین امیر المومنین بھی جا سکتا ہے چپکے چپکے جا سکتا ہے کس دفتر میں کیا ہو رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے چپکے سے نظر بھی رکھ دے گا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں چونکہ ان کی تربیت ان کے ذمہ میں ہے نا یہ مقصد ہے حضرت چپکے سے گئے تو وہ جو ایک دہات میں پہنچے تو وہاں وہ بھوڑی کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے دونوں ساتھ ہے آسراللہ آسراللہ دودہ صاحب امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین جا پاتا سکتی تھی تو اس نے واپس جواب دیا ٹھیک امیر المومنین یہاں نہیں ہے لیکن امیر المومنین کہا اللہ تو موجود ہے وہ کہاں گیا میں تو نہیں کر سکتی آپ کرنا چاہو تو کرم لے میں تو نہیں کروں گی حضرت نے فورا اس مکان کے اوپر نشان لگا دیا اور پھر اس کے بعد اگلے روز یا تیسرے دن اطلاع بھیجی کہ پھران گھر میں ایک لڑکی ہے پھر آپ معلوم کر لو اس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی کہیں منگنی تو نہیں ہوئی تو معلوم کرا ہے کہ اس کی منگنی بھی نہیں ہوئی یہ شادی نہیں ہوئی تو حضرت نے اپنے صاحبزادے کے لیے ان کے جو ہے وہ رشتے کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا حضرت ہم تو شیر فروش ہیں آپ تو امیر المومنین ہیں حضرت نے فرمایا کہ آپ شیر فروش ہیں کچھ بھی ہوں لیکن یہ لڑکی متقی اوپر حضرگار ہے جس کی باتیں ہم نے کل سن لی ترشتہ ہوا اسی کی ضروریت میں حضرت عمر عزیز ہیں رحمت اللہ تعالی اس لیے اس کا عمر ثانی کہتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے جب وہ امت کا کام کرتے تھے تو چراغ جلاتے تھے بیت المال کا اور جب وہ کام ختم ہوتا تھا وہ چراغ بجا کے اپنا چراغ جلاتے تھے کہتے کی اتنا تو یہاں تک تو میرے لئے جائز تھا بیت المال کا چراغ جلانا لیا اب میرے لئے جائز اب تو میرا ذاتی کام ہے تو یہ حضرت اس طرح کے تھے ایک مسجد میں ایک لڑکا تالبلم تھا تو مسجد والے عیشہ کی نماز پڑھنے کے بعد چراغ بجاتے چلے جاتے تھے تو ایک مہمان وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ وہ جو وہاں موزن ہے وہ ایک تالبلم بھی تھا وہ وہاں موزن بھی تھا دن میں جاتا تھا پڑھنے کے لئے مولے والے سارے نکل گئے تو اس نے ایک چراغ بجا دیا اور مسجد کا دوسرا چراغ جلایا تو اس مہمان نے اس سے کہا کہ بیٹے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے وہ والا بجا لیا اس کو جلا دیا یہ کیا بات ہے تو انہیں کہا تالبلم نے کہ یہ پہلا والا چراغ تو مسجد کا ہے کس کا تو مسجد والوں کی اجازت تو بس یہی تک ہے جب ساری نمازی نکل جائیں گے اس کے بعد اب مجھے اپنا مطالعہ کرنا ہے اب میرا اپنا چراغ ہے تو اس نے اسے پوچھا آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے یعنی آپ کا پیر کون ہے یعنی برما ہے آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں خالی کتاب پڑھنے سے تاقوی آ جائے ایسا نہیں کہ آپ کا پیر کون ہے انہیں کہا میرا پین ہے مولا انشرف علی تھانوی علی رحمان ہاں یہ بات ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ چراغ اب میرے لئے جائز نہیں ورنہ گاؤں والے چلے گئے تو کس کو معلوم ہے آج بھی یہ یہ اصول ہے کہ بستی والوں کی اجازت اگر ہے تو ان چیزوں کا استعمال کر لیں گے یہ بجلی ہے جیسے اور چیز ہے جیسے موبائل آج چارج کر لینا ہے کمیٹی والوں کی طرف سے اجازت ہے اگر اجازت نہیں ہے تو اپنا انتظام کرنا پڑے گا لیکن اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے تو یہ وہ خدا کا خوف ہے کہ کہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی پکڑ نہ ہو جائے اور ان چھوٹی چیزوں پر بھی وہاں جس میں آدمی بے احتیاط ہی کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی جب معلوم ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمارے بزرگ جو تھے وہ مدرسے کے بارے میں بہت احتیاط کرتے تھے کوئی محتمیم تھا کوئی مدرس حضرت مولانا خلیل عامل صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ یہ حضرت شیخ کے پیر ہیں سہارنپور میں پڑھاتے تھے اور حدیث کے کتاب ابو دعود ابو دعود شریف مشہور کتاب حدیث پاکی اس کی عربی شرح لکھی ہے مولانا خلیل عامل صاحب سہارنپوری نے اس کا نام ہے بزل المجہود اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایسی شرح بزل المجہود کی ان تیرہ سر سال یا بارہ سر جب تک ابو دعود شریف لکھی گئی ہے ایسی عربی کی مبسوط اور وسیع شرح کسی نہیں لکھی نہ عرب میں نہ عجب میں بہت اونچے درجے کے شخص ہے مدینہ طیبہ میں دفن ہے یہ جو پڑھاتے تھے تو پھر کبھی کبھی کوئی آدمی ملنے آتا تھا کہ حضرت آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے اپنا ذاتی تو حضرت اس چٹائی سے اٹھ کے ادھر کو بیٹھتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس نے کہا حضرت دو باتیں کرنی تھی یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے حضرت نے فرمایا یہ چٹائی مدرس والوں نے پڑھانے کے لئے دی ہے اپنے ساتھین کے ساتھ باتیں کرنی کے لئے نہیں حالنگ چٹائی کو کیا ہو جاتا لیکن حضرت احتیاط فرماتے تھے کہ یہ چٹائی ساتھ رنچک یہ لئے پڑھنا ہو سبق وہ سبق تو ہو گیا اب اپنی بات کرنے کسی سے وہاں سے اٹھ کے لگ کو بیٹھتے تھے ایسے ہی حضرت جب اگر کسی وقت ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچتے تھے درجے میں لیکن اگر کسی وقت معلوم ہوا کہ پانچ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں یا چار منٹ تو اپنی ڈائری نکال کے لکھتے تھے چار منٹ پانچ منٹ یہ لکھتے رہتے تھے دس منٹ کیا کرتے تھے تو مہینے دو مہینے کے بعد وہ کرتے تھے جمع یہ منٹ کتنے ہو گئے اب یہ منٹ کتنے ہو گئے جتنے منٹ ہوتے تھے تو گھنٹے بن جائیں گے نا اگر یہ دھائی گھنٹے بن گئے کتنے کیونکہ چھ گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے مدرسوں میں چار گھنٹے صبح اور دو گھنٹے زور کے بعد میں چھ گھنٹے کے پڑھائی ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اگر یہ ڈھائی گھنٹے دھو گھنٹے بن گئے ہیں تو آدھے دن کی تنکہ واپس مدرسے والوں کو کرتے تھے اور اگر دیکھتے تھے کہ یہ آدھے دن سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے ساڑھے تین گھنٹے کئی مہنوں کے بعد تو ایک دن کی تنکہ جب تنکہ لیتے تھے تو واپس کرتے ہیں مدرسے کو کیونکہ اتنے منٹ ہم نے مدرسے میں گزارے نہیں اب دیکھ لیجئے کیا ان حضرات کا تقوی اور پریزگاری ہے اس کے اوپر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حضر شیخ زکریہ علیہ رامہ نے تو اس میں اتنے واقعات لکھی ہیں کابر کے اللہ اکبر حضرت تانوی علیہ رامہ کا واقعہ لکھا ہے ایک آدمی نے ان کو ہدیہ میں دے دی گنہ گنہ کی گھٹری اب آپ ریلو اسٹیشن پر پہنچے ٹکٹ نکالا تو وہ جو ٹکٹ دینے والا تھا وہاں گار بھی وہاں تھا تو مولانا کو جانتے بھی تھے تو اسے کہا کہ اس کے بھی پہنسے کاٹ لو کمک گن گھٹری اس نے کہا حضرت مولانا رہنے دیجئے کوئی خاص بات نہیں ہے چل جائے گا اسے ہی اس نے کہا نہیں بھئے وہ تو گار پوچھے گا اس نے کہا میں گار کو بتا دوں تو گار کو بلائے اسے کہا دیکھو مولانا کی یہ گھٹری ہے اسے قرائے نہیں لینا اس کا انہیں کہا ٹھیک ہے مولانا ہے تو حضرت نے برمایا کہ نہیں بھئے آگے کیا ہوگا انہیں کہا حضرت آگے کیا ہے آگے وہ دوسرا گاڑ آئے گا میں اس کو بتا کے رکھ دوں گا میری ذمہ داری ہے حضرت نے برمایا پھر آگے کیا ہوگا اس نے کہا آگے کیا ہوگا ہوتا اسٹیشن ہے آپ کو تو اترنا ہے وہاں انہیں کہا نہیں اس کے آگے کیا اس کے آگے کہاں جانا ہے آپ کو آپ تو پہنچ گئے حضرت نے برمایا نہیں ہمارا اس کے آگے بھی جانا ہے کہا آخرت میں کہا کہا میسر کے میدان میں وہاں کیا ہوگا وہاں تو پوچھا جائے گا کہ حکومت کا حق تم نے دبایا کیوں سوالحق اسمہ ہے کہ محفی مہنگیت ہے مگر حکومت کے ساتھ کیا محفی مہنگیت ہے اس لئے جو حکومت کے پینسوں کو اس طرح اس طرح کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ بظاہر کوئی آدمی نہیں ہے لیکن وہاں تو پوچھ گچ ہوگی اس کی حضرت نے فرمایا کہ نہیں اس کے ٹکٹ کٹ لو کتنے پینس اس کے بنتے ہیں تو اس کو وزن کرا لیا اور اتنے پنسے کیا کر لیا وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ محصر کے میدان میں ان چیزوں کی کیا کرنا ہے جواب دی ہوگی ایسے ہی حضرت مولانا یہیہ صاحب علیہ الرحمہ یہ والد صاحب ہیں ان کے حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ کے مولانا یہیہ صاحب اصل میں ہم اکابر کے حالات ہم کو معلوم بھی نہیں ان کا تقویہ ان کی پریزگاری ان کا علیم ان کا زہد اور دوسری چیزیں یہ لوگ سرما کے اندر وہ آج بھی ہے سارنپور کے مدرسے میں بھی دیوبند میں بھی وہاں پانی غرم ہوتا ہے باہر پانی غرم ہوتا ہے سردیوں میں اوضو بنانے کے لئے تو یہ لوگ جو گھر سے سالن لاتے تھے وہ جو ناشتہ دان ہوتا ہے ٹپن بوکس جسے آج کہتے ہیں تو وہ کسی لڑکے سے کہتے تھے اس کو جہاں وہ پانی غرم ہوتا ہے اس کے قریب میں رکھ دینا ہے آگ کے اوپر نہیں بلکل وہاں قریب میں رکھتے تھے وہ تھوڑا اس کی وجہ سے ہلکہ ہلکہ وہ غرم رہتا تھا یہ چلو ٹھیک ہے اب اس کے بعد حضرت اس کو استعمال فرماتے تھے تو ہر جو مہینے کے بعد جو سردیوں کے زمانے میں تو پھر لکڑیاں لاکے وہاں ڈالواتے تھے تو خادم جو توجہ نے کہا حضرت ہم نے تو اس پر گھرم ہی نہیں کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ نے قریب میں رکھا کیا لکھتے ہیں رکھا قریب میں رکھنے کی وجہ سے وہ جو آگ کی گھرمی اس کو پہنچی اس کی وجہ سے میرا سالن کیا گھرم رہا مدرسے کا حق میرے اوپر آ گیا تو اتنی لکڑیاں ڈالواتے تھے اور اتنی آیتیات کے بعد آخری وقت میں اپنے قطبخانوں کو وقف کرتے تھے مدرسوں کے نام کہ معلوم نہیں مدرسے کا کیا کیا حق ہمارے اوپر رہا ہوگا بہرحال یہ فرمایا تقوی اس کے بہت سارے درجات ہیں تقوی کے درجات اس لئے جس درجے کا خوف ہے خدا اللہ اس کے دل میں ہوگا اللہ کا خوف اس درجے کا کیا ہوگا اس درجے کا تقوی اور اس کے پریزگاری ہوگی اور اس کے بغیر تو اللہ کا قرب ملنا بہت مشکل ہے یہ جو لگا ہم بے حیتیات ہی کرتے ہیں ایک مولانا کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہیں کشمیر کے ہیں وہ جب صبح نکلتے تھے اپنے گھر سے مسجد کے لیے تو راستے میں ان کے اکھروٹ کے در کھتا آتے ہیں کبھی بھی انہوں نے اکھروٹ نہیں اٹھا